میں تو مانتا موڈی جو ہے اپنا رنگ کا اتاگ میں اسے مانتا ایک مسلمان کو اللہ نے دلیر بنایا ہے مسلمان میں طاقت ہے تو کافروں کا مرصد کوئی مقابلہ ہے پاکستان سے ہندو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں اینڈیا تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا سوال تو میں آوڈینس کے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے کہے کیوں ہم نے کیا کیا ہم نے سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا آج تک ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھی آج تک پاکستان میں ایک بھی ہندو نہیں رہے اگر وہ چاہتے ہیں تو یہاں سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ہمارا تو ملک سلام ملک آنا الحمدللہ کلمہ بڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں ضرورت ہے ہمارا عام بندہ میرے جانے سٹوڈنٹ بندہ میرے سامنے کا جونسا مردی بندہ ملک سے اتنے اچھی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کل کو انڈیا اور پاکستان میں سے ایک چوز کرنا پڑی تو ہم پاکستان کو چوز کریں کہتا ہوں کہ موڈی کو اور شہباز شریف کو کٹھا بٹھا دیں جتنا اسلام کو موڈی کو پتا ہوگا اتنا شہباز شریف کو نہیں پتا ہوگا ماشاءاللہ مسلمان ملک ہے یہ عوام بھی ہماری اچھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کہاں پہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کوئی بھی بزنس نہیں کرے گا کون سا ملک چاہتے ہیں ہمارے پیسے ڈوبیں کون ملک چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں پیسے آپ کے ڈوبیں تو بھائی کبھی بھی نہیں چاہوں گا بھائی جان ساب ملکوں نے دیکھ لیا ہے ان پر اعتماد کر کے انہوں نے جو ملک کا بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے بڑی بڑی کنٹریوں کو سر بات تو سیدھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ یہ جو غیر مسلم قومے ہوں گی مسلمانوں کے اوپر غالب آئیں گی نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر سی اے کانون لاغو ہونے کے بعد بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر جو مائنورٹی ہیں اور بھارت کے اندر جو پاکستان سے مائگرینٹ کر کے جو لوگ یہاں پر ہندو لوگ آئے ہیں اور رہ رہے ہیں وہ ایک طریقے سے سڑکوں پر آئے انہوں نے جسن منایا اور جب میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے پردان منتری موڈی جی کو جو ہے نا رام کا اوتار تک بتا دیا تو اب اس کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریاکسن نکل کر آ رہا ہے وہ جرور دیکھنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دلشاد بھئی ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں مسلم برادر امہ برادر مسلم امہ اس لیے سے ہم پوری دنیا میں مسلم کنٹری ایک جسم کی طرح ایک بندے کو درد ہوگی پورے اسلامی کنٹریز کو درد ہوگی ہم دوسری سائٹ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ صرف نعرے لگتے ہیں اور وہ لوگ پریکٹیکلی دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے جو ہندو پمیلٹی ہے پوری دنیا میں خاص طور پر افغانستان ایران افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیسے جو انڈیا میں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا کیا بہتر ہے ان کے لیے پاکستان کے منورٹیز کے لیے کیا وہ وہاں پہ جائیں گے اب اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا یہ اچھا رول ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ہندوز کو سٹیزنشپ دیں گے انہوں نے دوسرا اگر پاکستان سے ہندو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا سوال تو میں آڈینس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے کیوں ہیں یہاں پہ آپ نے بیسک فیسیلیٹیز جو ہیلتھ کی بیسک فیسیلیٹیز ہوتی ہیں ایڈوکیشن کی ہوتی ہیں انصاف کی ہوتی ہیں وہ آپ ان کو پروائیڈ نہیں کی ایک وال اپرچونٹیز نہیں تھی آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے چالیس سال یا پچاس سال کے اندر میں اپنی آڈینس سے بھی پوچھتا ہوں پاکستان کے جو لوگ ہیں کہ کتنے نئے مندر بنی ہیں یہاں پہ اب جب میں مندر کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے لوگ میرے پہ فتوہ لگائیں گے یہ مندر کی بات کیوں کہا رہا ہے دیکھیں جب بھی ایک ملک یا ایک قوم بنتی ہے اس میں صرف ایک طبقہ یا ایک فرقے کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ پوری قوم مل کے مذہب مل کے ایک قوم بناتے ہیں ایسے یہ ہے جو کہ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اچھا اور ایک چیز آپ نے بولا کتنے مندر بنے اس سائیڈ پہ نہیں ہم آتے ابھی یہ بات نہیں کرتے کسی دن پراپر ہم اس کے اوپر ڈائلہ کریں گے دوسری سائیڈ پہ یہ چیز دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان اور انڈیا لیتا ہوئے پاکستان سے کتنے ہندو انڈیا کے اور انڈیا سے کتنے مسلمانوں نے یہاں پہ آنا چاہا یا آنا چاہیں گے آج اگر انڈیا سے جو بھی مسلمان ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے جی بڑا ظلم بڑا ظلم یہ وہ تو کیا کتنے مسلمان آئیں گے دوسری سائیڈ پہ آج انڈیا والے بارڈر اوپن کرتے ہیں ہندو کمیلیٹی کے لیے پاکستان ہندو کمیلیٹی کے لیے تو کتنے ہندو یہاں سے وہاں جائیں گے میرے خیال میں اگر آپ یہ بارڈر آن کرتے کشمیریوں سے رائے لے کے پوچھے نا کیا وہ پاکستان کے ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ان میں سے جو جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے پاکستان کے پاکستان ایک ایسی ریاست پہلے آپ ایک ایسی ریاست تو بنائے جہاں پہ ایجوکیشن ہیلڈ اور انصاف کی فیسیلٹیز ہوں یہاں پہ تو آپ یہی صاحب لگا لے تنگ نظری کا یہی صاحب ہے کہ وہ ایک عورت ہے اس کے کپڑوں کے پر حلوہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کتنا لمبا پروپاگینڈا کی اور یہ جاہل ترین لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروپاگینڈا کی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ پہلے علم تو جا کے سیکھیں نا کہ اس کو پر لکھا کیا ہوا تھا اور اسے ایمیج کس کا خراب ہوا سر لنکن سر لنکن مینجر کے ساتھ آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے وہ ایک بیک مینجر تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے اور آپ اپنی جڑا والا میں آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے آپ اپنی پہلے ایمیج تو بہتر کر لیں کہ لوگ آپ کے پاس آکے رہنا بھی تو چاہیں بنگالی ہو ہندو ہو پسٹم ہو پنجابی ہو مسلم ہو یہودی ہو سب کے اپنے اپنے مذہب ہیں سب کے اپنے اپنے مقاصد ہے کم از کم خدا رہا آپ پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے ملک کے لیے تو کچھ کر جاؤ یار انسانوں کا خون چوستے ہیں کارتے ہیں گلے ان کو صرف اپنے پیسہ بچانے ہیں ان کو میرے آپ کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے جو دیکھ رہے ہیں میں سچی بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں ہمیں کھانا چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے چھوڑ کے رکھ دی ہیں ہماری بچیے رات کو کھڑی ہو کے روڑوں کے اوپر پیسے مانگتی ہیں ہمیں جہاں برزی نہیں بھارت کی سر ان لوگوں کے پاس دیکھیں نا ان لوگوں نے شروع سے ہی اپنے جو آج اسٹرگل کیا اسٹرگل کر کے وہ آگے چلتے رہے ہم نے کیا کیا ہم نے سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھنے کے علاوہ کچھ نہیں کی آج تک ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھی آج تک ساتھ کوئی بزنس نہیں کرے گا کون ملک چاہتے ہیں ہمارے پیسے ڈوبے کون ملک چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں پیسے میں تو بھائی کبھی بھی نہیں چاہوں گا تو اب صاحب ملکوں نے دیکھ لیا بھائی بھائی جان صاحب ملکوں نے دیکھ لیا ان پر اعتماد کر کے انہوں نے جو ملک کا بڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہے بڑی بڑی کنٹریوں کو ہاں وہی تو بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ یہ جو غیر مسلم قومے ہوں گی مسلمانوں کے اوپر غالب آئیں گی اور مسلمان راہے اک سے بھٹکے ہوئے ہماری بات نصیبی ہے اور کیا ہے آج دنیا کے سامنے ہم تمہیں فلائٹ جو ہوتی تھی اس کو لوگ بڑی شان و شوکر سے دیکھتے تھے آج وہی پی اے دنیا دنیا ہماری گرمی ہے ہاں ریڈیو سٹیشن دنیا کی سب سے بڑی سٹیل ملک اس کو ٹکرے دے رہا دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل پاکستان کی ہے اس کو نوج نوج کے کھا رہے ہیں پی اے نیرے نظام جو کبھی دنیا ناز کرتی تھی وہ اس کا بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے ان میں پانی نہیں ہے ڈیمز نہیں ہے ڈیمز نہیں ہے سنت کا بڑا حال ہے تجارت کا بڑا حال ہے آپ کی گروہ بڑھتی جا رہی ہے اگری کلچر رکبہ کے اوپر لوگ انڈسٹریاں کاٹے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ چھتوں پہ گرنم پیدا کیجئے ہمیں کو پریکٹیس کی ضرور تو ہے نہیں ہے وہ جب بھی آیا تو ان کو ناکو چنے چپوائے ہیں تو اس بار پھر آگے اپنا شوک پڑا کر لیں تاریخ بھائے آپ تاریخ اٹھا لیں تو ان کا مرسط کیا مقابلہ ہے ایک مسلمان کو اللہ نے دلیر بنایا ہے مسلمان میں طاقت ہے تو کافروں کا مرسط کو مقابلہ نہیں آجے وہ شوک پڑا کر لیں اپنا ایک مرتب پر پاکستانیز دا فرسٹ کنٹری ان دا اسلامی نیشن جس کے پاس ایک اپنا نیوکلیر ویپن ہے ٹھیک ہے اور چاگی کے مقام پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پھر اس کے سکسیسفل اٹیکس بھی کیے تھے اور ہم لوگوں نے اس کو پروپر ٹیسٹ کیا تھا اور ایوریون ان دا ورلڈ سیڈ دیٹ کے یہ پاکستانیز رائیٹ نو دا نیوکلیر پاور انڈ دیکن ڈو اینیتھنگ دو ہزار انیس میں پاکستان کی جو ایڈ سپیس ہے اس کی وائلویشن کی تھی مگر اس کے بعد جب پاکستان نے اندوستان میں جو وائلویشن کی تھی وہ رات کے اندیرے میں بکیر بتائے کی تھی مگر پاکستان کی جو جواب تھا وہ ایسے تھا کہ انہوں نے بتا کے صبح چار بجے ان کو گھر میں گھس کے ان کو جواب دیا ہم اللہم دلاللہ کلمہ بڑھتے ہیں تو ہم میں نہیں ضرورت ہے ہم ہمارا عام بندہ ہے ایمن کے میرے جانسہ سٹوڈنٹ بندہ میرے سامنوں کا جونسہ مردی بندہ آجے میں تیار ہو شہید ہونے کے لیے بھی لڑنے کے لیے بھی ان سے مجھے نہیں پڑھوا کہ مجھے کسی پریکٹیس کی ضرورت ہے مجھے اپنے دو آتوں کی ضرورت مجھے اس لائے دیا جائے میں تیار ہوں ان سے لڑنے کے لیے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے جہاں پر وہ سی اے کو لے کر بھی اپنی پرتکریاں دیتے ہوئی دکھائی دیئے ساتھ میں پاکستان کے جو بورے حالات چل رہے ہیں اس کو لے کر بھی وہ جو ہے نا اپنا ریاکشن یہاں پر دیتے ہوئے ہم کو دکھائی دیئے ہیں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار